شام کے ساتھ بجنے کوئی نمسکار وقت ہوتا ہے ہر روز کی طرح مہارو راجستان کا میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور بڑی خبر سے شروعات بس تھوڑی دیر میں یعنی ساڑھے ساتھ بجے گہلوت کیابنیٹ کی بیٹھک ہوگی سی ایم آواز پر یہ میٹنگ ہونی ہے بہت ہی مہتپون یہ بیٹھک ہے جس میں کئی اہم مددوں پر چرچہ ہوگی بیٹھک میں کئی بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق بیٹھک میں سات ایجنڈے رکھے جائیں گے تو یہ بہت ہی مہتپون آج کی بیٹھک ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ کل رات کو ہی آج کی بیٹھک کی کنفرمیشن جاری ہوئی تھی پہلے پانچ بجے یہ شام کو بیٹھک ہونی تھی اس کے بعد پھر اس کے سمیں میں تبدیلی کی گئی اس کو پوسپون تھوڑا سا اس کا سمیں کیا گیا دھائی گھنٹے بعد اس کا سمیں رکھا گیا یعنی ساڑھے سات بجے بس اب سے کچھ ہی دیر بعد آدھے گھنٹے بعد یہ بیٹھک ہوگی اور مکھے بعد جو نکل کر سامنے آرہی ہے اس کے مطابق بیٹھک میں کل سات ایجنڈے رکھے جائیں گے بابلال دھائل نیوز ایٹین ڈاجستان سمبالتہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بلکل آدھے گھنٹے کا وقت ہے اور یہ سات ایجنڈوں کی بات سامنے آرہی ہے کچھ کیا چھنکر خبریں آرہی ہیں آج کی بیٹھ میٹنگ کو لے کر دیکھیں ان سات ایجنڈوں پر چٹچا ہوگی اور جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ جلوں کا جو نوٹیفیکشن وہ آج جاری ہو سکتا ہے اور ہر حال میں ہونے کی سمبال ہونا ہے کیونکہ جس طرح سے ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں حلسلیں ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ جو نئے جلیے بنائے گئے تھے آج ان کا نوٹیفیکشن جاری ہو جائے گا کیونکہ سرکار کو چناؤں میں جانا ہے اس علاقے کے ویدھائکوں کا بھی دواو ہے اور منطری جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب جلوں کا نوٹیفیکشن کا زلد جاری ہو جاتا ہے تو پھر چناؤں میں ان کو فائدہ ملے گا وہاں کی جنتہ کانگریس پرکش میں ووٹ کرے گی اور ایک آب و ہوا اور زیادہ کانگریس پرکش میں مضبوط ہوگی تو یہ بھی ایک بات ہے اور ان ایجنٹوں پر چچا ہوگی نام پریبطن ہونے کئی سارے میکماؤں سے جوڑی بھی جو بھرتیاں ہیں ان کے اس کے علاوہ منطریوں سے پورا فیڈبیک لیا جائے گا اس وقت تک کس طرح کی صورتحال ہے پردیش بھر میں کانگریس کی یوزناؤں کو لے کر جنتہ کے بیچ میں کس طرح کی رائے شماری ہے جنتہ کس طرح سے چچا کر رہی ہے دکھتے کہاں کھاں پیش آئی ہیں ایم ایل ایج اور ودایقوں کے ساتھ منطری بھی جنہوں کا دورہ کر کے آئے ہیں تو وہاں سے منطری اپنے علاقے کی ریپورٹ کو بھی لے کر کے گئے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو سوگاتیں دی گئی تھی ان کو لے کر کے جنتہ کا یہ فیڈبیک ہے اور مہنگائی راج شیوروں میں ان ان دکھتوں کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ان پر بھی آج کی بیٹھک میں چارچہ ہوگی اور کچھ نئی گوشنائیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن فیلال ساری نگاہیں اسی بات پر ہیں کہ کیا آگ گہلو سرکار نئے جلوں کا نوٹیفیکشن جاری کرنے جا رہی ہے بلکل نظر رکھئے اس بیٹھک پر آپ سے آگے اپ ڈیٹ لیں گے بابولال دھائل فیلال آپ کا شکریہ راجستان ویدھان سبہ چناؤوں کو لوگ سبہ چناؤوں کا سیمی فائنل مانا جا رہا ہے اور ایسے بھاجپا راجستان میں راج تلک کی پوری تیاری میں جھٹ گئی ہے پردیش کارکارنی کے ساتھ ہی کیندریہ نترت نے چناؤی سبر میں اتر چکی ہے تین دن کے بھی تر تین تین کیندریہ نتاؤں نے ریلی کر کے چناؤی شنگ نات کر دیا ہے شکروار کو دیپر پہنچے کیندریہ گریمنٹری عمیت شاہ نے جم کر پردیش سرکار پر نشانہ ساتھا وہیں کانگریس نے بھی آکرامک رخ اختیار کرتی ہوئے بھاجپا کے پریوارباد پر سوار اٹھا دیئے کیندریہ گریمنٹری کے اس بیان سے ساف ہو گیا ہے کہ راجستان ویدھان سبا چناؤں سے پہلے بھاجپا اپنے ہر قیلے کو مجبوت کرنے میں چھوٹ گئی ہے اسی کے تحت جہاں بھاجپا کی پردیش کارکارنی سڑک سے لے کر سادن تک سرکار کو گھی رہی ہے تو وہیں کیندریہ نیتریتو نے بھی اب موچہ سنبھال لیا ہے اسی کے تحت بھاجپا کے بڑے بڑے نیتا پردیش کا دورہ کر مطداتاؤں کو سادھنے کا کام کر رہے ہیں بھاجپا دیکش جے پی نڈڈا نے جہاں بھارتپور سے چناؤی شنکنات کیا تو جودپور سے کمان سنبھالی رکشا منتری راجنات سنگھ نے اب میوار کی دھرتی پر ادھے پور پہنچے کیندریہ گریمنٹری ہمیش شاہ نے سیدھے سیدھے پردیش کی سرکار پر نشانہ سادھا موڈی جی نے پی آئی پھائی پر بیان لگایا گہلو جی کے راج میں کوٹا میں پی آئی پھائی کی ریلی نکلتی چیتوڑ گڑ میں رتن سونی کی ہتیا ہو تھی کرولی میں ہندو توہر بند کر دیے جاتے ہیں سنگھ کا پت سنچلن بند کر دیا گیا اور تین سو سال پرانا سیو مندیر الور میں ڈھا دیا گیا جن سبھا کو سمبودیت کرتے ہوئے امیت شاہ نے جیپور بلاسٹ سے لے کر کنہیا لال ہتیاکانڈ سمیت کئی مدھوں پر گہلو جس سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ گہلو جس سرکار تو کنہیا لال کے ہتیاروں کو پکڑنا ہی نہیں چاہتی تھی این آئیے نے کنہیا لال کے ہتیاروں کو پکڑا ہے ارے آپ تو پکڑنا بھی نہیں چاہتے تھے این آئیے نے پکڑا اور جھٹ مت بولو گہلو جی چار سیٹ نہیں ہوئی ہے میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں پائیس دسمبر دوزار بائیس کو چار سیٹ ہو چکا ہے سپیشل کورٹ بنانے کا کام آپ کا ہے جس سے جل سجا دی جائے راجستان سرکار ہائی کورٹ کو بھروسے میں لے کر سپیشل کورٹ نہیں بناتی ہے نہ تو آج تک کنہیا لال کے دوسیوں کو فانسی پل لٹکا چکے ہو تھے امیت شاہ کے کنہیا ہتیا کانڈ پر دیئے بیان پر مکہ منتری آشو گہلوت نے پلٹوار کیا کہا یہ امید کی جاتی ہے کہ ذمہ دار پردوں پر بیٹھے لوگ آتنکوات جیسے گمبیر مدی پر آجنیتی نہیں کریں گے پرندو دیپور میں کیندریہ گریہ منتری امیت شاہ نے جو کیا وہ ہے گیر ذمہ دارانہ کاری ہے امیت شاہ کے ایک ایک آروب کا کانگریس نے جواب دیا پی سی سی آدھیکش گووین سنگھ ڈوٹاسرا نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پر پریوار واد کا آروب لگانے والو کو اپنی پارٹی میں پریوار واد نظر نہیں آتا میں نام سے کہتا ہوں سونیا جی کا پورا جیون کا لکس ہے راہل جی کو پردھان منتری بنانا لالو جی کا لکس ہے اپنے بیٹے تیجسوی کو پردھان منتری بنانا ممتا جی کا لکس ہے اپنے بھتیجے آبیشیک کو مکہ منتری بنانا سٹالین جی کا انٹریسٹ ہے اپنے بیٹے اودھائی ندھی کو مکھے منتری بنانا اور گہلو جی کا انٹریسٹ ہے ویبھاو کو مکھے منتری بنانا پریوار پارٹی ہے تو یدو پرمجی وہ جو بی ایس یدو ربا ان کا بیٹا کیا ہے کیا ایم ایلے نہیں ہے کیا رازناز سنگھ کا بیٹے پنکل سنگھ کیا ایم ایلے نہیں ہے کیا وسندرہ جی کا بیٹا دشن سنگھ ایم پی نہیں ہے کیا پرموز مہاجن جی کی بیٹی ان کی پونم مہاجن راجدیتی میں نہیں ہے کیا وید پرکاس گوئی جی کے بیٹے پیوز گوئی جی نہیں ہے کیا ویجے برگی جی جو ہیں ان کے بیٹے ایم ایلے نہیں ہیں کیا ہماری کیرن مہسوری جی تھی ان کی بیٹی کو آپ نے ٹکٹ نہیں دیا کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی سٹیٹ میں بھارتی زنطہ پارٹی کسی بھی نیتا کی بیٹے رشتے دار کو پتنی کو کوئی ٹکٹ کبھی نہیں دے گی کیا یہ گوشنا آپ کر سکتے ہیں تین دنوں کے بھیتر بھاجپا کے بڑے بڑے نیتا پردیش کا دورہ کر نے یہ صاف کر دیا ہے کہ بھاجپا کی نظر اب راجستان ویدھان سبھا چناؤں کے ساتھ ہی لوگ سبھا چناؤں پر بھی ہے راجستان ویدھان سبھا جیت کر بی جے پی صاف کرنا چاہتی ہے کہ وہ ابھی سے لوگ سبھا چناؤں کے موڈ پر اتر آئی ہے بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین راجستان اور ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے جیپور سے جڑی یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں اسیمس ہاسپٹل میں نیتر روگ سے جڑی ہوئی یہ خبر نیتر روگ سے جڑی ہوئی معاملے پر کی یہ خبر بیٹے دنوں نیتر روگ ویبھاگ میں آپریشن کے دوران انفیکشن ہوئے ستر میں سے قریب پندرہ سولہ مریضوں کی آنکھ میں انفیکشن آ گیا ہے جسے سیوڈو منوس انفیکشن کہتے ہیں اس دوران مریضوں کی آنکھ میں سوجن آنکھ لال ہونا دھندلاپن اور کچھ مریضوں کو دکھائی نہ دینے کی بھی شکایتیں ملی ہیں اسپٹال ادھیک شک ڈاکٹر اچل شرما نے فیلحال روک لگائی ہے الیکٹیو سرجری پر روک لگانے کے ساتھ ہی جانچ کے نردیش دے دی ہیں پورے پرکٹن کی جانچ کے لیے ہائی لیول کمیٹی کا گٹھن کر دیا گیا ہے ساتھ ہی آپریٹ کیے گئے سبھی مریضوں کو فالو اپ پر بلانے کے نردیش دیے گئے ہیں بہت بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ کو جیپور پردیش کے سب سے بڑے اسپٹال سے جوڑی یہ خبر اسمیس ہاسپٹل میں پچھلے دنوں نیت روک سے سمبندت لوگوں کے آپریشن ہوئے تھے نیت روک ویبھا کی طرف سے آپریشن ہوئے تھے اور جو آپریشن ہوئے تھے قریب ستر کی جن کی سنکھیہ ان میں سے پندرہ سولہ مریضوں کو آنکھوں میں دکت آئی ہے اور یہ ایک انفیکشن آیا ہے جس کا نام سیوڈو موناس انفیکشن بتایا جا رہا ہے اور اس انفیکشن کے کارن جن ستر میں سے پندرہ سولہ مریضوں کو یہ دکت آئی ہے خیر مہیش ہمارے سنبھاتا جھوٹ چکے ہیں اس پوری خبر پر جان کر رہے تھا ڈیٹیل میں بتائیں مہیش کب ہوئے تھے آپریشن اور اب آگے کیا کورس آف ایکشن اسپٹال کا دیکھیں کچھ سمیں پہلے جو نیترو بلوکت ہے اس ایم ایس اوپریٹل کا انہوں نے یہ اپریشن یہاں پر کیے تھے جس میں سے جو جان کر رہی آئی تھا اس کے مطابق ستر میں سے قریب ایسے مریض جو کی پندرہ سے بیس کے آت پاس جو مریض ہے ان میں یہ انفیکشن جو ہے اس کی شکایت یہاں پر سامنے آئی تھی اور اس انفیکشن میں جو ہے عام طور پر جو مریضوں کو آنکھ میں سوجن آنا آنکھیں لال ہو جانا دنبلا پن ہو جانا اور آنکھوں میں جو ہے تکلیف اور درد ہونا اس طرح کی جو شکایتیں ہیں وہ عام طور پر رہتی اور ساتھ میں اندرسہ کی بھی جو شکایتیں ہیں یعنی پکھائی نہیں دینے جیسے بھی جو شکایتیں ہیں وہ سامنے آ رہی تھی تو اس کے بعد میں جو ایک بار کی جو سرجری ہے جس آپسن ہے اس کو ایک بار کی واپس سے ریویو کرنے کے یہاں پر جو ہے اس سرجری پر اس طرح کی روک جو ہے وہ یہاں پر لگائی گئی ہے ابھی اسپطال عدیق شب جو ڈاکٹر اچل شرما ہے انہوں نے اس طرح کی سرجری پر پوری طرح سے روک لگانے کے جو ہے آدیش بھی دے دی ہیں اور ساتھ میں اس معاملے کی جو ہائی لیول پر جو جانچ ہو سکے اس کے لئے کمیٹی قیٹید کی گئی ہے اس کمیٹی میں جو اسمس آسپیٹل کے سینئر ڈاکٹرز ہیں اسمس میڈیکل کولیج کے سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے اور ساتھی میں ان مریضوں کو بھی اب بلایا جا رہا ہے جنہیں کی مطلب ابھی حالی میں جن کا اور انہوں نے بلے ہی نقایت نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کا پریشن یہاں پر جا رہا ہے بہت بہت دہنواد مہیش دادیج اس خبر کو بریک کرنے کے ساتھ اس پر وستار سے جانکاری دینے کے لئے اور اس بھی جائپور میں سچن پائلٹ نے حریش چودری سے ملاقات کی حریش چودری کے جائپور آواز پر دونوں میں کافی دیر تک منترنہ ہوئی قریب ایک گھنٹے تک دونوں میں کئی مدنوں پر چرچہ ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ حریش چودری دیر رات کو ہی دلی سے جائپور لوٹے تھے جس کے بعد دونوں میں کانگریس کے تازہ راجنیتک حالاتوں پر چرچہ ہوئی ہے سچن پائلٹ سے ملاقات کے بعد پرمو جین بھائیہ بھی حریش چودری سے ملنے کے لئے پہنچے تو یہ اس بیٹھک کی تصویر ہے جس میں سچن پائلٹ نے حریش چودری سے ملاقات کی اور کافی منترنہوں کئی مدنوں پر ہوئی ہے پردیش کی پندروی ویدھان سبح کا آٹھوہ ستر کو جاری رکھتے ہوئے اگلی بیٹھک چودہ جولائی سے ہونے جا رہی ہے چودہ جولائی سے ویدھان سبح کی بیٹھک بلانے میں ایک سمبند میں پردیش سرکار کے سنصدیے کارے بھی بھاگ نے ویدھان سبح سچوالے کو پتر بھی بھیج دیا ہے ویدھان سبح سچوالے ستر کی بیٹھک آہود کرنے کو لے کر جلد ہی عزیز سوچنا جاری کرے گا ادھر یہ ستر کئی مائنوں میں مہتپونڈ رہنے والا ہے جانکاری جو مل رہی ہے اس کے مطابق ویدھان سبح میں راشپتی دراؤپدی مورمو کو سمبودن بھی ہوگا ساتھی ایک سیمینار کا ایوجن بھی کیا جانا ہے پرستاویت ہے جو کی پندری ویدھان سبح کا انتیم ستر ہونے کے کارن ویپکش ستہ پکش پر حملہ ور رہے گا ایسا مانا جا رہا ہے وہیں سرکار اس دوران اپنا کامکاج سدن کے پاس کروائے گی جس پہ پانچ بل تو پہلے ہی سدن کے پٹرل پر رکھے جا چکے ہیں انہیں پاس کروائے گی وہیں دو سے تین نئے بل سرکار سدن سے پاس کروا سکتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دو سے تین بیٹھکے ہی اس دوران ہوں گی وہیں پکش ویپکش میں ستر سے پہلے گھماسان چھڑ گیا ہے یہ آخری ستر ہے اب آخری ستر میں سب لوگ اس ستر کے بعد میں بچھڑ جائیں گے اپنے اپنی ویدان سبح شہتروں میں جا کر کے اپنا کام کریں گے جو کچھ کام انہوں نے جنتا کے لیے کی ہیں ان کاموں کے بابا جنتا سے باتشیت کریں گے یہ ستر تو جوشیلن نشید طور پر ہونا ہی ہے کیونکہ ویپکش جو ہے وہ اپنی طرف سے بولے گا جو کچھ ان کو بولنا ہے اور پکش والے جو ہیں ان کے پاس تو بہت بڑی ساموگری ہے وہ تو خوب بول سکتے ہیں جنتا کو گمرا کر کے آپ نے ستہ تیانے کا کام کیا آج بھی پردیس کے لاکوں سویدہ کرمی نیمت ہونے کا انتظار کر رہے ہیں آج بھی کسان کرجماپی کا انتظار کر رہے ہیں آج بھی بیروزگار بیروزگاری پتے کے انتظار کر رہے ہیں اور پیپر لکھ اور کنے لال جیسے مددے اس ویدان سوا ستر کے اندر اٹھائیں گے بگڑتے ہوئی کانون بیوستہ محصوم بچوں کے ساتھ درندگی اور انو سوچی جاتی جنجاتی کے لوگوں کے ساتھ اتیاچار اور سب سے بڑا مددہ کہ ویدان سوا اس ستر کے اندر اتحاس کے پنوں میں پہلی بار سچی والے کے اندر دو کروڑ اکتیس لاغ روپے نگت ملنا اور ایک کلو سونا ملنا یہ برشتہ چار کا جیتا جاگتا ادھارنا ہے کہ سرکار پوری کی پوری اور وہیں دھاریوال کے بیان پر کنڈریوں منتری گجیند سنگھ شکھاوت اور انے بھاچپا نیتاؤں نے بھی پرٹوار کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنی احسفلتہ چھپانے کے لیے مو دکھانا بھی احسفلتہوں کے لیے مو چھپانا بھی وہاں پہ مشکل ہو جائے گا پہلے بھی سرکار اور پتر بیدان سوا کے پتل پر بھاگیے ایک بار پھر بھاگنے والی ہیں آپ نے خود دیکھا ہے اچھو گیلوت صاحب کو اس کا ویڈیو دھاریوال صاحب کو دونوں کو دکھا دیں ایک آت دو دن میں ان کے کشتر میں بھی ایک بڑا پردرشن ہونے والا اس کو بھی دکھا دیں بی جے بی کے راشتری ادھیکش جے پی نڈا نے ایک بار پھر سے وپکشی پارٹیوں کی ایک تاپر نشانہ سادھا ہے نڈا نے کہا ہے کہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی میں مجھ جیسا سادھارا پریوار کا آدمی بھی پارٹی کا راشتری ادھیکش بنتا ہے ایک سادھارا پریوار کے نریندر مودی دیش کے پردھان منتری بنتے ہیں سادھارا پریوار کے شیورا سنگھ چوہان جیسے لوگ پردیش کے مکہ منتری بنتے ہیں لیکن بیہار میں راج کرنے والے آر جیڈی میں صرف لالو کا پریوار ہی آگے آ سکتا ہے باقی سب جھال بجاؤ